اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک حامیم سجدہ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 46 جس پر چوبیس پر پارے کا اختتام ہوگا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و من آیاته انکتر الارض خاشعتا فئذا انزلنا علی ذلماء اہتزت و ربت ان الذي احياها لمحي الموتى انه على كل شيء قدیر ان الذین يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا افمن يلقا في النار خیر ام من يأتی آمنا یوم القیامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید ما يقال لك إلا ما قد خیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِي وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید پروردگارِ علم اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف متوجہ کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَا کہ تم زمین کو دیکھتے ہو یہ گویا بالکل افسردگی کا ایک عالم ہے جب زمین کے اوپر فصل نہیں ہوتی ہے جب زمین کے اوپر لہلہاتی بھی فصل نظر نہیں آتی ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے خاشعہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مایوس شکل ہے ایک افسردگی کا عالم ہے اور جب ہم اس کے اوپر پانی کو برساتے ہیں احتزت تو وہ لہلہانے لگتی ہے وہ ربط اور اس کے اندر بالیدگی آ جاتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو پہلے والی کیفیت تھی کہ گویا مردنی سی چھائی ہوئی ہے اور موت کی سی کیفیت ہے اور اب اس کے اندر زندگی نظر آ رہی ہے پروردگار علم ذہن انسانی کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ خدا کے جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا یہ پروردگار علم نے پہلے بھی اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے ایک مطلب پھر متوجہ کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو زمین ہی سے وہ فصل لہلہاتی بھی تمہیں نظر آ رہی ہے جو تم نے اس کے اندر بیچ ڈالا جو تم نے اس کے اوپر حل چلایا تو بالآخر اس مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا ظاہر ہے کہ یہ پروردگار علم کی قدرت ہے کہ جس نے اس کے اندر سے لائیت رکھی ہے تو وہ کہ جو مردہ زمین سے زندگی کے آثار کو برامت کرتا ہے وہی تمہیں مرنے کے بعد واپس اسی زمین سے اٹھائے گا انہو اللہ کل شاین قدیر یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اب جبکہ انسان کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر انسان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب جو اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ ان اللہزین یلہدونا فی آیاتنا لا یخفونا علینا کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کجربی سے کام لیتے ہیں ان حراب سے کام لیتے ہیں لا یخفونا علینا وہ ہمارے نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی انہیں جواب نہیں دینا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے اچھا اب یہ آیتیں یہ نشانیاں ظاہرے کے جو کائنات کے اندر ہیں وہ بھی اب مثال کے طور پر یہی آیت کہ انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ مردہ زمین سے فصل اکتیوی دکھائی دے رہی ہے مگر پھر بھی وہ پروردگار عالم کی قدرت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے کجربی کا مظاہرہ ہے اور ایک یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید کے اندر آیتوں کو نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی انحرافی نظریہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس آیت کی حزت میں ہے اب انسان کے کومن سینس کو اپیل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ وہ جس سے جہنم کی آگ کے اندر پھیک دیا جائے گا یہ بہتر ہے یعنی انجام کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے یہ بہتر ہے کہ اختتام اس طرح کہو یعنی وہ جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے نفس میں اتمنان ہوگا اسے پروردگار عالم کی رحمت سے امید ہوگی وہ پروردگار عالم سے عجر و ثواب کا حق دار ہوگا یہ والی پوزیشن بہتر ہے یا وہ والی پوزیشن بہتر ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا کومن سینس یہی کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن آنا ہے تو اس کیفیت میں آنا ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا تو آپ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے ملو ما شیعتوں اب تمہاری مرضی ہے جیسا چاہو عمل کرو یعنی اس امن و اتمنان کے لیے بھی تمہیں عمل کرنا پڑے گا خدا پر اتمنان خدا پر یقین خدا پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان یہ آغاز اور انجام کا ایمان ہو گیا قیامت کے دن کے حساب کتاب کے اوپر ایمان اور پھر ساتھ ساتھ منان کے ساتھ آگے لیکن اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں جہنم کی آقا اندھن بننا چاہے گا decision is yours اے ملو ما شیعتم جو تم چاہو عمل کرو انہو بیماتعملون بسیر جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ ایک مرتبہ پھر انسان کے اختیار کے اوپر ایک بہت اہم آیت ہے آگے پروردگار فرماتا ہے یقیناً جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا ذکر یعنی یاد دہانی نصیحت اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو انہو لگوں نے انکار کیا اس ذکر کا اس قرآن کا جب ان کے پاس آیا وَإِنَّهُ لَا كِتَابٌ عَزِیز اور جبکہ یہ بہت باعزت کتاب ہے یہ خود بہت بڑا کرینہ ہے کہ ذکر سے وہاں پر مراد قرآن تھا تو یہاں پر پروردگاہ فرما رہا ہے کہ یہ اتنی اہم موزز کتاب ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسی کا انکار کر دیا تو اب اس کے بعد ذہن انسانی پر چھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو کہ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے اور جو تمہارے دل میں وہ سزا آتی ہے وہ مناسب ہی ہوگی لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل کا اس کے پاس گزر نہیں نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پسے پوچھتا یعنی کسی طرف سے کوئی باطل اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تَنزِيلُم مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ نازل کردہ ہے اس خدا کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی یعنی جو حکمت والا ہے اور جو قابل تعریف ہے اور اب پیغمبر اکرم کو تسلیح دی جارہی ہے اے حبیب جو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ وہی باتیں ہیں یعنی کوئی نئی بات نہیں یہ ساری باتیں وہی ہیں جو آپ سے پہلے والے رسولوں کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے یعنی گدشتہ انبیاء نے بھی یہ ساری باتیں سنی ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَتٍ وَزُو اِقَابٍ عَلِيمٍ آپ کا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے یعنی بیق وقت یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہے کہ انسان ذہن نشین رکھ لے کہ پروردگار ایک طرف اتنا مہربان ہے کہ وہ مغفرت کرنے کے لئے تیار ہے اور دوسری طرف وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے لہذا پروردگار عالم کی مغفرت کی امید کرتے ہوئے یقیناً انسان کو توبہ کے لئے آمادہ رہنا چاہیے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ وہ پلے کر سکتا ہے یا پروردگار عالم کے رسول کے ساتھ وہ پلے کر سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اسے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اب ایک اعتراض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی زمان کا قرآن بنا کر اتارتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں رکھی گئیں اب آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ ابراہیم کے اندر ہم یہ پڑ چکے کہ مَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ کہ ہم نے جب کبھی کسی رسول کو بھیجا تو اس کی زبان وہی رکھی کہ جو اس قوم کی زبان ہے اب ظاہر ہے کہ اگر انبیاء کسی محدود وقت محدود گروہ محدود علاقے کے لیے ہیں تو اس علاقے میں رہنے والوں کی اس زمانے کی جو زبان ہے وہی نبی کی زبان ہونی چاہیے اور وہی ہوا کرتی تھی وانا تو کمیونکیشن گیپ آ جائے گا اب ظاہر ہے کہ اس آخری رسول کی رسالت ہمگیر ہے پیغام کسی ایک زبان کے اندر آنا ہے تو اس کو جو ایمیجیٹ ایڈریسی ہیں جو فوری مخاطبین ہیں ان کی زبان میں اس کو نازل ہونا چاہیے تھا اور وہ عربی ہے تو عربی ہی کے اندر نازل ہونا چاہیے تھا پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی اور زبان ہوتی جس کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا تو یقینا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاف صاف کیوں نہیں ہے یعنی اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ آیتیں واضح ان کے لئے کیسے ہوتی کہ جب وہ عربی بول رہے ہیں اور نبی کوئی اور زبان بول رہا ہوتا یہ غیر عربی زبان میں کا کلام اور عرب انسان یعنی ہونا یہ چاہیے تھا ابھی اس وقت وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں یعنی بہت سارے افراد اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب علی یہ جو قرآن ہے اس کو تو غیر عربی زبان گندر ہونا چاہیے تھا تب یقینا ہم مانتے کہ سمتھنگ ایکسٹر آرڈنری لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو اعتراض کرنے کے تو بہت سے روخ ہیں بہانیں بہت سار ہیں اگر کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو پھر سو اور ہزار بہانیں بنانا بہت آسان ہے پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے کہ جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آگے بٹھنے کا راستہ کہ کیسے وہ مزید ترقی کریں اور شفا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اندر کچھ خرابیاں ہیں روحانی اعتبار سے ان کے لئے ریمیڈی کیور اسی کتاب کے اندر موجود ہے اور وہ کے جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی ہے یعنی وہ پھر اونچا سنتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں وہ اسے دیکھ نہیں پاتے یعنی یوں سب سنتے ہیں اور یوں سب دیکھتے ہیں مگر جو قرآن مجید کا پیغام ہے اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے جو قرآن مجید دیکھ لانا چاہتا ہے اسے یہ دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ وہ ہیں جنہیں بہت دور سے آواز دی جا رہی ہے یعنی جس طریقے سے کوئی بہت دور ہو اور اسے آواز دی جائے تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ آواز تو آ رہی ہے مگر اس کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں نے جانتے بوچھتے اپنی پوزیشن قرآن مجید کے مقابلے میں وہی بنا لی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر پوٹنشل نہیں ہے انہوں نے اس پوٹنشل کو کمپرومائز کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس ہدایت سے محروم کر دی ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَقْتُ لِفَا فِيهِ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا بنی اسرائیل وانو کی روش ہم سب کے لئے واضح وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُدِيَا بَيْنَهُمْ اور اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف کی بات جو پہلے کہی جا چکی تھی تو ان کے درمیان آخری فیصلہ ہو گیا ہوتا یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِ شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِی اور وہ اس میں شک اور شبہی میں شدید قسم کے شک اور شبہی میں گرفتار رہے نہیں سمجھنا چاہتے تو پہ شک اور شبہی ان کے لئے دامنگیت رہے گا اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جو پہلے سے تہہ ہیں وہ بات وہی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک محلت دی گئی ہے اس محلت کے دوران پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوگا اور پھر جب وہ محلت مکمل ہو جائے گی تو پھر ہی پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوگی باقی چھوٹا موٹا زلزلہ کوئی چھوٹا موڑا جھٹکا دنیا کے اندر آجائے وہ الگ بات ہے لیکن جب تک محلت کا پیریڈ باقی ہے پروردگار عالم کی طرف سے آخری عذاب نازل نہیں ہوگا من عملہ صالحن فلنفس اب ظاہر ہے کہ اس آئینے میں اس امت کو اس کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی اختلاف کیا لیکن پروردگار عالم نے فوری عذاب نازل نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پروردگار عالم کی قدرت محدود ہو گئی یا پروردگار عالم انہیں گرفت میں نہیں لے گا جب وقت پورا ہوگا تو ان کو گرفت میں لیا جائے گا اسی آئینے میں تم اپنا چہرہ دیکھو اگر اسی طرح کے تھرڈ کلاس تمہارے اعتراضات ہیں تو تم یہ اعتراضات کرتے رو یہ تماشے لگاتے رو اور جن کو ہدایت قبول کرنی ہے وہ یقینا پوٹینشلی مومن ہیں وہ اس قرآن مجید سے ہدایت لیں گے تو ان کو ہدایت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی اگلی آخری آیت جو اس صفحے کی ہے اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کا باعث ہوگا اور تمہارا رب یقینا ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر بکستت آیات و آحادیث کی طرح یہ بھی ثبوت عدل کی ایک بین اور واضح دلیل ہے آیت نمبر چھیلیس جس پر یہ صفح مکمل ہوا اور اس کے ساتھ یہ الحمدللہ چوبیس ماں پارہ بھی مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اور وارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ